ممبر نور پہ تشریف فرماؤں حضرات و علمائے زبیل احترام ست سالہ عرصہ علیہ حضرت میں حضور تاج و شریعہ علمی یادگار جامعہ الرزا کے گراؤنڈ میں تشریف فرماؤں احباب اہل سنت السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتو وعلیکم السلام ورحمت اللہ تعالی وبرکاتو الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام على عباده الذین استفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم اللہ آمنت باللہ آمنت باللہ صداق اللہ العلي العظیم وصداق رسوله النبی الامین اللہ تعالی وبرکاتو اللہ تعالی وبرکاتو مولانا محمد المعادل لجود والکرم وآلہ اللہ تعالی وبرکاتو صلاة وصلاة وصلاة من علیکہ یا رسول اللہ صل اللہ تعالی وبرکاتو آج ہماری آپ کی حاضری عرص سرسالہ میں برعیلی شریف کی مقدر سرزمین پہ ہے مولائی کریم عرص علی حضرت کو عالم اسلام و سنیت کے لئے مبارک فرمائے اور ہم سب کو اس عرص مبارک کے فیضان و لمعان و برکات سے مالا مال فرمائے واہی قانِ رضا واہ رے ازعانِ رضا واہی قانِ رضا واہ رے ازعانِ رضا جگ مگا دے جو دلوں کو وہ ہے لمعانِ رضا جگ مگا دے جو دلوں کو وہ ہے لمعانِ رضا اور بحرِ زخارِ حکم مخزنِ الطاف و نعم کنزِ ایمانِ رضا گنجِ فراوانِ رضا جن کی ہر بات سراسر ہے دلیلِ محکم جن کی ہر بات سراسر ہے دلیلِ محکم حجت اللہ علال ارض ہے برحانِ رضا حشر میں دیکھ کے سب رہ گئے محوِ حیرت میں پکارا گیا سُنْ او یکِ غِلْمَانِ رضا آج جو علمات مائی کے سامنے تشریف لا رہے ہیں ہر ایک کا ایک منتخب عنوان ہے میرا بھی عنوان امامِ احمد رضا اور اتباعِ شریعت ہے عالی حضرت امامِ اہلِ سنت کسی عنوان کے محتاج نہیں بلکہ بہت سارے عنوان مرتب ہو جاتے ہیں امامِ اہلِ سنت کے حیاتِ طیبہ کے ذری نقوش بن نظر ڈالنے کے بعد علم ہو فضل ہو تقوا ہو تقدس ہو جمال علم ہو فضل ہو تقوا ہو تقدس ہو جمال سارے ابواب کا جامے ہے ایک انوانے رضا سارے ابواب کا جامے ہے ایک انوانے رضا حضرات آج میرا انوان امام احمد رضا اور اتباعِ شریعت ہے اللہ تعالی جلہ مجدہ الكریم ارشاد فرماتا ہے قُلْ اِنْ كُنْ تُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ اے مصطفیٰ فرما دو اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّا هَذَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُ السِّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ یہ شریعت جو میرا سیدھا راستہ ہے فَاتَّبِعُوهُ اس کی اتباع اور پیرابی کرو وَلَا تَتَّبِعُ السِّبُلَ اور دوسرے راستوں کی اتباع اور پیرابی نہ کرنا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے سیدھے راستے سے جدہ ہو جاؤ گے حضراتِ غیرامی میں بتانا یہ چاہتا ہوں آج کچھ جاہل قسم کے پیر نومہ لو طریقتوں شریعت کو الگ الگ چشمے سے دیکھ کر کے اپنی جہالت کی دگری کو سر پہ سجا کر اور کہتے ہیں شریعت الگ طریقت الگ ہے شریعت اصل ہے طریقت اس کی فرا ہے جیسا کی سیدی سرکارِ عالی حضرت امامِ اہلِ سنت مقالِ غرفہ میں تحریر فرماتے ہیں شریعت اصل ہے طریقت اس کی فرا ہے شریعت منبا ہے اور طریقت اسی سے نکلا ہوا ایک دریا ہے شریعت کے بغیر اگر کوئی حقیقت کا تصور کرے تو جو حقیقت شریعت کے خلاف ہو وہ حقیقت نہیں ہے بلکہ وہ زندقہ ہے اور زندقہ کی وہ راہ ہے حضراتِ غیرامی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت چند فرائض و واجبات کے مجموعہ کا نام ہے یا نماز و روزہ حج و زکاة انہی کے مجموعہ کا نام شریعت ہے حالانکہ یہ شریعت صرف حج و روزہ کے مجموعہ کا نام ہی شریعت نہیں ہے بلکہ چند فرائض و واجبات کے مجموعہ کو صرف و صرف جو شریعت کا ہے وہ جہالت و جنون کے قار میں اور وہ بہت ہی امیت دار میں ڈپکیاں لگا رہا ہے بلکی شریعت کو اگر دیکھا جائے تو دل سے لے کر دل ہو روح ہو جان ہو ہاتھ ہو پاؤں ہو پلکوں کا اشارہ ہو ایک ایک لمحہ ایک ایک لحظہ ایک ایک گھلی ایک ایک آن ایک ایک فیل ایک ایک عمل ایک ایک کردار یہ ساری چیزوں کا قانون مصطفیٰ جان رحمت کی پیاری پیاری شریعت میں ہے یہ پلک اگر جھپ کے تو اس میں بھی اتبائے شریعت ہو ہاتھ اٹھے تو اس میں بھی اتبائے شریعت ہو ذہن سوچے تو اس میں بھی اتبائے شریعت ہو دل میں کوئی خیال آئے تو اس میں بھی اتبائے شریعت ہو لے تو تو اس میں بھی اتبائے شریعت ہو منہی گاتو ہوں تو اس میں بھی اتبائے شریعت ہو واجباتو ہوں اس میں بھی اتبائے شریعت ہو فرائض ہوں اس میں بھی اتبائے شریعت ہو یہی تک بات رہی اخلاقیاتو ہوں اس میں بھی اتبائے شریعت ہو بڑوں کے تعدیم و برگاہ کی بات ہو اس میں بھی اتبائے شریعت ہو چھوٹوں پر شبکتوں پیار کا موقع ہو اس میں بھی اتبائے شریعت ہو ارے موالات ہو اس میں بھی اتبائے شریعت ہے موالات ہو اس میں بھی اتبائے شریعت ہے اگر بیو شرعہ کے منازل سے گزرو تو اس میں بھی اتبائے شریعت ہے رخصت کے مراحل سامنے ہو اس میں بھی اتبائے شریعت ہے یہ ایک ایسا عالمی اور ایک ایسا وسیع مونوان ہے جس کے لیے گھنٹوں درکار ہے کسی سنوان کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے مگر مسیح الدین بابانگے دوحل یارد کرنا چاہے گا امام احمد رضا محدی سے پڑے لگی کی ارسک سالہ حیات تیبہ کے ذری نقوش کو اٹھا کر کے دیکھیں اور آپ کے تلویے سے لگنے والے سرات کو اپنے سر کا تاج بنا کر کے اور عشق اعلیٰ حضرت میں ڈوب کر کے جب آپ اعلیٰ حضرت کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو امام اہل سلنا دیکھتے بھی نہیں تھے بغیر اتباع شریعت کے ناری تکبیل ناری رسالت مسلک اعلیٰ حضرت کہاں جا رہے ہو کدھاں گھوم رہے ہو جس امام کے بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کرنے کے غرص سے آئے اس امام کے زندگی کو دیکھو اگر بلک جھپ کے آنکھ بند کی ہے تو اس بند کرنے میں بھی اتباع شریعت ہے اور آنکھ امام احمد رضا کھولتے ہیں تو اس میں بھی اتباع شریعت ہے یہ آنکھ بند کرنے اور کھولنے میں اتباع شریعت کیسے بیٹھ جائیے جو جہاں ہے وہی بیٹھ جائیں جو جہاں وہی بیٹھ جائیں ایک بار ہاتھ اٹھا کر بولو یا رسول اللہ اتباع شریعت ہے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تنزی و زخری لیومی و غدی سیدی سرکار امام اہل سنت اثر کی نماز پڑھ کر کے آپ تشریف لاتے ہیں داشانہ مبارکہ کے سامنے کچھ فوجی ہیں جن کا تعلق فوج سے ہے ہندوستانی آرمی کے لوگ ہیں فوج سے متعلق لوگ ہیں آ جاتے ہیں اب یہی سے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بارگاہ کرم میں یہ چنگ امامہ پوش ہی لوگ نہیں علماء ہی نہیں فقہ ہی نہیں فقراء ہی نہیں مجادی بھی ہی نہیں سالی کی ہی نہیں بلکہ ہندوستان کی سرزمین پہ آرمی میں کام کرنے والے فوج کی جماعت میں رہنے والے جو وہاں کے شب اور روحس کو دیکھنے والے تھے لیکن ان کی بھی لدر دیکھ رہی تھی جب بات مصطفیٰ کے عشق کی ہوگی جب بات شریعت کی ہوگی جب بات اسلام کی ہوگی تو اس زمانے میں منقع اور محقق اور مدلل جو جواب دے گا وہ کہیں آر سے نہیں جواب ملے گا بلکہ برعیلی کے تاجدار ناری تکبیر ناری رسالت مسلکِ آلہ حضرت کوئی آئے جہاں آلہ حضرت امام احل سنت امام احل سنت ہم تمام لاکھوں ہندوستانیوں کروروں ہندوستانیوں بلکہ عربوں گھربوں پوری دنیا کے عربوں مسلمانوں کے مدل کی دھرکن ہے وہی آلہ حضرت اگر اخترکار خاجہ غریب نماغ ہندوستان کے والی ہے تو امام احمد رضا یہ ہندوستان کی شاہد اے شک آپ حضرت پیچھ میں جگہ دے دیں حضرت کی کاری آرہی کاری آنے دیں آپ لوگ پیچھ میں جگہ دے دیں آلہ حضرت امام احل سنت سے کچھ سوال کر رہے کچھ پوچھ رہے آلہ حضرت امام احل سنت سر کو جھکا لیے اور آنکھ بند کر کے سر جھکا کر بغیر ان کی طرف دیکھے ہوئے آپ جواب دے رہے ہیں بات یہ تھی فوجی تھے وہ نائے کر پہنے تھے نائے کر ستر عورت ان کا کھلا تھا اور مرد کے لیے نافس لے کر گھٹ لے تا یہ ستر عورت ہے اس کا کھولنا جائد رہی آپ نے کپڑا لی گا اور ان کے ستر عورت کو ٹھیک دی گا اس کے بعد آپ نے آنکھیں کھول دی ہے اور فوجیوں کو دیکھ دیکھ کر کے مسائل بیان کر رہے ہیں گویا امام احمد رضا کی آنکھ کھلتی ہے تو اتباعی شریعت میں اور آنکھ بند ہوتی ہے تو اتباعی شریعت اللہ تبارک و تعالی ہم پر آپ پر کرم فرمائے ایک منٹ کی بات ہے اور یہی تک بات نہیں روزے کا معاملہ ہے اعلیٰ حضرت سرکار کا میزاج ہر تھا ایک منٹ میں سن لیں پرائلی شریم میں بہت گرمی تھی اس وقت چیٹ بائی ساک مائی جون کے گرمی کا زمانہ تھا اس وقت علالت کا دور تھا تمزوری اور نقاحت کا عالم تھا علماء ارز کرتے ہیں بارگاہ میں حاضر رہنے والے لوگ ارز کرتے ہیں سرکار فدیہ ادا فرما دے رخصت ہے آپ روزہ ایسان نہ رکھیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اتباع شریعت کا جذبہ پھکار رہا ہے فرمایا کہ یہاں رخصت ہے یا فدیہ دے دوں لیکن اللہ نے ہم کو وہ طاقت دی ہے کہ رمضان کا مہینہ یہاں کے بجائے میں نینی تال میں گزار سکتا ہوں نینی تال میں گزار سکتا ہوں اس وقت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے مناظرِ آدمِ ہند مدھرِ اعلیٰ حضرت سیدی سرکار شیرِ بیش اس سنت سے فرمایا تھا حشمت علی تم کو میرے ساتھ چلنا ہے حدکہ سرکار بی بی جی مسئل میں امامت کرتا ہوں دہائی سال نمدان میں ترابی پڑھانے کے لئے تمہارا بھائی محبوب علی بھی تو حافظ ہے اس کو کر دو تم کو میرے ساتھ چلنا ہے یہ ویسال سے دو سال پہلے کی بات ہے تو حضرت تیرہ سو اڑھ تیس ہجری اور دو بار یہ سفر فرمایا ہے یاد رکھنا مسلمانوں صرف اس لئے بھوالی میں قیام کی گا تاکہ وہاں جاؤں وہاں کا موسم انتلڈا ہوگا اور روزہ مجھ پر فرض ہو جائے گا یہ اتباع شریعت کا جذبہ ہے اعلی حضرت امام اہل سنت میں پورے امت مسلمان کو ذہن دیگا ہے رات گزارو نبی کے شریعت کے آئینے میں اور پھر گزارو شریعت کے آئینے میں شب صبح تک سونا دل اللہ میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے خوف خدا شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم سبحان رہا